ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے پوچھا وہ میرے دوست تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتقاف میں بیٹھے پھر بیس تاریخ کی صبح کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف سے نکلے اور ہمیں خطبہ دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلت القدر دکھائی گئی لیکن بھلا دی گئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود بھول گیا اس لیے تم اسے آخری عشرے کی تاقراتوں میں تلاش کرو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خواب میں کہ گویا میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتقاف کیا ہو وہ پھر لوٹ آئے اور اعتقاف میں بیٹھے خیر ہم نے پھر اعتقاف کیا اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آیا اور بارش اتنی ہوئی کہ مسجد کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا جو خجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی پھر نماز کی تکبیر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے یہاں تک کہ کیچڑ کا نشان میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہشانی پر دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سولہ موسیقی